اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی دین سے متعلق ویڈیو بنائے تو اس کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے ہم جب اپنے چینل کے انالیٹکس چیک کرتے ہیں تو ہمیں وہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ویوز ہوتے ہیں اس میں سے تین یا چار پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں آپ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہماری حوصلہ افضائی ہوگی ویڈیو کو اگر لائک کریں گے تو ہمارا دل خوش ہوگا کہ ہماری محنت کامیاب ہو رہی ہے اور اس سے ہمیں دین کے کام میں آگے بڑھنے کا بھی موقع ملے گا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور ہمارے نبی کا فرمان ہے رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں شب قدر کو یعنی لحیلت القدر کو کھوشنا چاہیے اب تاک راتیں کونسی ہوتی ہیں اکیس تیس پچیس پتائیس اور انتیس یہ تاک راتیں ہوتی ہیں یعنی کہ بیس وہاں روزہ جب آپ کر کے فارغ ہوں گے تو وہ جو رات آئے گی وہ اکیس وی شب ہوگی اکیس وی رات آئے گی ایسے ہی بائیس وی روزے کی رات کو تیس وی شب ہے چوبیس وی روزے کی رات کو پچیس وی شب ہے 26 روزے کی رات کو 27 شب ہے اور 28 روزے کی رات کو 39 شب ہے یہ پانچ شب ہوتی ہیں اور ان پانچ شبوں میں ایک ہی طرح سے عبادت کری جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر شب میں الگ عبادت کرنی ہے اور نہ ہی عبادت کرنے کا کوئی نیا طریقہ ہے شب قدر کی جو فضیلت ہے شب بارات سے کہیں زیادہ ہے یعنی شب بارات کی جو رات ہوتی ہے اس میں ہم عبادت کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ فضیلت ہے شب قدر کی اس کو لائلت القدر بھی کہا جاتا ہے تو ہم لوگوں کو 20 روزے کی رات سے یعنی 21 شب پڑھنی چاہیے 22 روزے کو 23 شب 24 روزے کی رات کو 25 شب اور 26 روزے کی رات کو 27 شب اور 28 روزے کی رات کو 39 شب یہ پانچوں شب ہمیں بہت زیادہ فکر کے ساتھ میں پڑھنی چاہیے کسی کا یہ کہنا کہ 27 شب لائلت القدر ہوتی ہے یعنی 21 شب لائلت القدر ہوتی ہے یہ غلط ہے ہمارے نبی کا فرمان ہے اس رات کو تاگ راتوں میں کھوجنا چاہیے یعنی ان پانچ راتوں میں ہمیں کھوجنا ہے اور ان پانچ راتوں میں ہمیں عبادت کرنی ہے اب عبادت کس طرح سے کرنی ہے کسی بھی طرح کی سپیشل نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ جس طرح سے بھی ہم عبادت کرنا چاہیں اس طرح سے عبادت کریں جیسا کہ پوری رات نفل پڑھیں دو دو رکعت کر کے نفل پڑھیں نفل کس طرح سے پڑھے جاتے ہیں وہ ہم ابھی آپ کو اس ویڈیو میں پڑھ کر بتائیں گے پوری رات آپ تذویحات کرتے رہے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے ہیں اگر آپ کی نمازیں چھوڑ گئی ہیں ان نمازوں کی قضاء کریں سلاط التذویح کی نماز پڑھیں سلاط الحاجت کی نماز پڑھیں تحجد کی نماز پڑھیں کوئی بھی عبادت اگر آپ کریں گے تو بہت زیادہ فضیلت ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر اس رات میں نفل نماز پڑھیں تو وہ کس طرح سے پڑھی جاتی ہیں تو نفل نماز دو دو رکعت کر کے ہی پڑھی جاتی ہے چلیے جان لیتے ہیں کہ نفل نماز کو کس طرح سے عدد کیا جاتا ہے نفل نماز کو ادا کرنے کا سمپل سا طریقہ ہے آپ نیت کریں نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل واسطہ اللہ تعالیٰ کے رخ میں رکعب شریف کی طرف نفل آتے ہیں نفل کو پڑھتے ہیں اسی طرح سے ان نفل کو بھی پڑھنا ہے جیسے پہلی رکعت میں جب آپ نیت باندھ لیں تو سبحانک اللہم عوض باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں یعنی الحمدللہ رب العالمین کو ولا زوالین تک پڑھ کر اور آمین کہہ دیں پھر بسم اللہ پڑھ کر جو بھی صورت آپ کو یاد ہو وہ آپ اس میں پڑھ لیں یہ ایک رکعت ہو گئی اس کے بعد میں رکوع سجدہ وغیرہ کر کے ایک رکعت مکمل کر لیں دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو صرف بسم اللہ سے شروع کریں گے بسم اللہ کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین کو ولا زوالین تک پڑھیں آمین کہہ دیں اور اس کے بعد میں بسم اللہ پڑھ کر پھر کوئی صورت پڑھیں بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ کو زیادہ صورتیں یاد ہیں تو سیریل سے پڑھیں جیسے عالم طرح سے شروع کر کے اور سورہ ناس تک پڑھیں اور سیریل وائز پڑھیں کہ کون سی صورت کے بعد میں کون سی آتی ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ صورتیں پڑھ لیں اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل پر وزٹ کر گئے دیکھ سکتے ہیں کہ دس چھوٹی چھوٹی صورتیں کس طرح سے پڑھی جاتی ہیں اس پر بھی ہم نے ویڈیو بنا رکھی ہے جب آپ یہ دو رکعت پڑھ لیں یعنی پہلی رکعت میں سنا تاؤس تسمیہ سورہ فاتحہ پھر تسمیہ پھر اس کے بعد میں کوئی صورت پڑھ گئے رکع اور سجدہ کریں جب دوسری رکعت کے لئے کھڑی ہو جائیں تو تسمیہ پڑھیں یعنی بسم اللہ الرحمنی رہیں اور اس کے بعد میں سورہ فاتحہ کے بعد میں پھر تسمیہ پڑھ گئے پھر کوئی صورت پڑھ لیں اور اس کے بعد میں رکع سجدہ کرنے کے بعد میں اتیاد میں بیٹھ جائیں اتیاد پڑھیں اتیاد کے بعد میں درود شریف پڑھیں درود شریف کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھیں اگر آپ کو دعائے معصورہ یاد نہ ہو تو ربنا آتینا فی الدنیا والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن دعائے معصورہ پڑھنا بہتر ہے تو دعائے معصورہ کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے دعائے معصورہ کی ویڈیو بھی ہمارے چینل پر موجود ہے اگر آپ چاہیں تو وہ یاد کر سکتے ہیں اور درود شریف اقتحیات کی ویڈیو بھی ہمارے چینل پر موجود ہے ہم اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان ساری ویڈیو کا لنک دے دیں گے آپ ان پر کلک کر گے آپ دیکھ سکتے ہیں اب جن بھائی اور بہنوں کو یہ بھی نہیں بتا کہ دو رکھات نماز پڑھی کیسے جائی ہے تو دو رکھات نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہم اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے پورا پریکٹیکل طریقہ آپ دیکھ کر اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس پوری رات میں عبادت کرنی ہے کسی بھی طرح سے عبادت کری جائے صرف عبادت کرنی ہے یعنی اگر آپ چاہیں نفل نماز پڑھنے ہیں تو نفل نماز پڑھیں جیسا بھی ہم نے آپ کو بتایا اگر آپ چاہیں تو تذویہات کر لیں اگر آپ چاہیں تو قرآن گریم کی تلاوت کریں اگر آپ چاہیں تو جو نماز آپ کی چھوڑ گئی ہیں ان کی قضاء پڑھ لیں قضاء عمری کریں قضاء عمری اور قضاء نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اس کی ویڈیو بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دیتے ہیں وہاں سے آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ مختصر سا طریقہ ہے شبے قدر کی رات کا شبے قدر کو لیلت القدر بھی کہا جاتا ہے اور اس رات کی فضیلت شبے بارات کی رات سے بہت زیادہ ہے تو اس لیے ان پانچوں راتوں میں ہمیں شبے قدر یعنی لیلت القدر کو تلاش کرنا ہے اور جب تحجد کی نماز پڑھ لیں تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد میں یعنی ساری عبادت سے جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں ایک بار فیر سے اللہ سے گڑ گڑا کر دوا کیجئے جو آپ کے دل میں جائز حاجت ہے ہر حاجت کو اللہ کے سامنے رکھ دیجئے اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ کیونکہ یہ رات ایک ایسی رات ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں اپنے ہر بندے کی ہر جائز تمنہ کو پورا کرتے ہیں انشاءاللہ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس پوری رات میں عبادت کریں امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ شب قدر یعنی لائلت القدر کب ہوتی ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے ویڈیو کر پسند آئی ہو تو اپنے پاس تک بلکل نہ رکھیں کیونکہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہانے والا ہے آخری عشرہ بیس وے روزے کی رات سے ہمیں اس نماز کو عدا کرنے کی شروعات کرنی ہے بیس وے روزے کی رات کو بائیس وے روزے کی رات کو چوبیس چوبیس اور اٹھائیس وے روزے کی رات کو جب ہم روزے سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد میں اس رات کی جو ہے عبادت شروع ہو جاتی ہے تو دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے